اسلام علیکم ایبیون آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پکوڑا بھنڈی مسالہ جو بنانے میں بہت ایزی ہے اور کھانے میں اس سے زیادہ ٹیسٹی ہوگی ہمارے گھر میں جو بچے اور بڑے بھنڈی کو شوق سے نہیں کھاتے اس طرح سے ان کو بنا کر کھلائیں گے تو بچے تو دیوانے ہو جائیں گے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی آپ سے اس کی فرمائش کریں گے اتنے ٹیسٹی یہ بن کر ریڈی ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم چکن کے تکہ بوٹی کھا رہے ہیں اور بنانے میں یہ بوٹی ایزی ہوتی ہے تو چلیں آئیں مل کر بناتے ہیں اس کو پکوڑا بھنڈی مسالہ کو تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لے لیں گے ہاف کے جی بھنڈی اس کو اچھی طرح سے نمک والے پانی میں دھولیں گے تاکہ اس کے اندر سے جتنی بھی ڈسٹ ہے وہ نکل جائے اور اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے اس طرح سے یہ ہم نے خوش کر لیا خوش کرنے کے بعد اب ہم اگر چھوٹے سائز کی بھنڈی ہے تو اس کو دو پارٹ میں کٹ کر لیں گے اور ایوریون اگر بڑے سائز کی بھنڈی ہمارے پاس اویلیبل ہے تو ہم اسے دو سے تین پارٹ میں بھی بھنڈی کو کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تمام ہم نے بھنڈیوں کو اچھی طرح سے کٹ کر لیا اس شیپ کے اندر اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں جس کے اندر ہم نکال کے اس کے اندر سپائسز ایڈ کریں گے اور اس میں جو جو سپائسز جائیں گے وہ سب سے پہلے جائے گا نمک ہافٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہافٹی سپون پیسیو ہی ریڈ پیپر ایڈ کریں گے ساتھ ہی حضب زورت ہم اس کے اندر حلدی بھی ایڈ کر دیں گے حلدی سے بہت اچھا فلیور آئے گا آم چور پوڈر ایڈ کر دیں گے ایک ٹی سپون بھر کے بڑی زبردست ٹیسٹی بنیں گی ان تمام چیزوں کو بچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے تمام جو بھنڈیوں کو مکس کر لیا ہے اب مکس کرنے کے بعد ہم جو اس کا ہم نے پکوڑوں کا گھول بنانا ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں تو ہم نے یہ سب سے پہلے ایک پاول لیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک کپ بیسن بیسن ایڈ کرنے کے بعد ایوریون اس کے اندر ہم ڈالیں گے حضب زورت نمک ایڈ کر دیں گے پرسی ہوئی ریڈ پیپر ہافٹی سپون ایڈ کر دیں گے اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے جو ہے حلدی ڈال کر ان کو مکس کر لیں گے یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اس کو کرنچی اور کرسپی بنانے کے لیے ہم اس میں آئٹ کریں گے تین کھانے کے چمچ پان فلور آئٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس چاولوں کا آٹا ہے تو آپ وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور اس کو جیسے ہم پکوڑوں کا گھول بناتے ہیں پیس بناتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں ہم اس طرح سے اس کا تھک سا جو پیسٹ بنا لیں گے اتنا تھک ہونا چاہیے زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے اور نہ زیادہ پپلا ہونا چاہیے اب ہم ایک پین لے لیں گے اس کے اندر ہم ڈیڑھ کپ آئل آئٹ کریں گے آئل آئٹ کرنے کے بعد اب ہم نے جو یہ بھنڈی کے اوپر مسالہ لگا کر رکھا ہوا تھا یہ ہے جو تھوڑا سا بھنڈی لے کے ہم اس بیسن کے پیسٹ کے اندر ڈال کے آپ کھر کریں گے اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیح one by one کر کے اس کو ڈالتے جائیں گے اور اس کو جیسے ہم پکوڑے فرائی کرتے نا اس طرح سے ہم ان کو فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں everyone یہ اب ہم اس کی جو سائٹ ہے اس کو ایک بیج تقریباً ریڈی ہونے والا ہے اس کی سائٹ کو اب ہم چینج کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کی سائٹ کو چینج کرنے کے بعد پھر ہم اس کو نکال لیں گے یہ ہماری جو بھنڈی کے پکوڑے ہیں یہ تقریباً ریڈی ہونے والے ہیں فرس بیج جو ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو نکال کے اور اس کو اب ہم سائٹ پہ رکھتے جائیں گے اسی طرح جو ایوریون جو سیکنڈ بیج ہے اس کو بھی ہم ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایوریون سیکنڈ بیج بھی ہے جو وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کو ہم جو ہے بھنڈی کے پکوڑوں کو نکال کر اس کو نکال دیں گے اور کتنے یہ زبردست اور کتنے خوشبودار مزیدار سے یہ لگ رہے ہیں اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ پکوڑے بن کے بھنڈی کے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم لے لیں گے ایک کڑھائی اس کے اندر ہاف کا پوائل ایٹ کر دیں گے اس کے بعد پیاز جو بارک چوب کی ہوئی ہے ہم نے یہ ہم یہ درمیانے سائز کیا ہے یہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بسم اللہ رکھ مانے رہیں اور اب ہم اس کو ہلکا سا گولڈن براؤن کر لیں گے ایوری ونین جو ہے گولڈن براؤن ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر ہم بھر کر ایٹ کر دیں گے اس کو ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے براؤن کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی پیاس کے ساتھ ہی تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے زبردستہ ہو جائے اب ہم اس کے اندر جو ایوریون ایڈ کریں گے وہ ہے ٹیمارٹر کا پیسٹ ایک مہنے درمیانے سا اس کا ٹیمارٹر لے لیا اس کو ہم اچھی طرح سے اس کو چاپ کر لیں گے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ زبردستہ اور مزیدار سا بن کر ریڈی ہو جائے اس میں ہم ایک اور چیز ایڈ کریں گے یہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ایکسٹرا چلی ہارٹ سوس ہارٹ چلی سوس کا ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اتنا مزے کا یہ مسالہ بن کر ریڈی ہو جائے گا ایوریون یہ دیکھئے اچھی طرح سے یہ تمام مسالہ جو ہے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر حلدی ڈال دیں گے حضبہ ضرورت اور نمک بھی حضبہ ضرورت ایڈ کر دیں گے اس میں پیسا ہوا دھنیا ہافٹی سپون ایڈ کر دیں گے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ایوریون یہ مسالہ بھون کر ریڈی ہو گیا ہے اس کو بھم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اور زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لیے پکوڑا بھنڈی مسالے کو ایک ہم لے لیں گے ایک پین اس کے اندر ہم دو سے تین کھانے کے چمچ آئل آئٹ کر دیں گے ساتھ ہی کچھ ویچ کٹ کیوئی ہیں وہ آپ کو میں بتاتی ہوں میں نے انین کٹ کر لی ہے یہ ریڈ پیپر لے لی ہے یہ اورنج پیپر لے رہی ہے اور یہ گرین پیپر لے رہی ہے اور یہ ییلو بیل پیپر لے کر ان تمام چیزوں کو ہم اس کے آئل کے اندر فرائی کر لیں گے اچھا سا سموک تچ دے دیں گے اس کے اندر یہ بہت ہی ٹیسٹی ایوریون بن کر ریڈی ہو گیا آپ ایسا لگے گا کہ آپ جسے کہتے ہیں مزیدار سے ٹکہ بوٹی مسالہ کھا رہے ہیں گھر کے اندر ہی بھنڈی پکوڑا مسالہ بنائیں اتنا لا جواب یہ دیکھیں کیا شاندار سی اس کی باربیکیو کی کچھ بو آ رہی ہے ایوریون اس کو ہم فرائی کر لیں گے لائٹ سا بلکل زیادہ فرائی نہیں کرنا کہ سبزیاں جو ہیں اپنا پانی چھوڑ دیں تو یہ دیکھیں کمال کا یہ ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے جو مسالہ جو بھونہ تھا اچھی طرح سے فرائی کیا تھا اس کے اندر ہم تین سے چار کھانے کے چمچ پانی آٹ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا مسالہ خوشک نہ ہو ایوریون اب ہم اس کے اندر یہ پکوڑے آٹ کر دیں گے بسکاللہ رحمان رحمل یہ جو ہم نے بھنڈی کے پکوڑے بنائے تھے اس مسالے کے اندر آٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کیا کمال کی خوشبو آ رہی ہے اور اب اس کو اچھی طرح سے ایوریون مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے آٹ کر دیں گے جو ہم نے یہ جو بھی سبزیاں فرائی کی ہیں نا ایوریون وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کیا زبردست اور کیا کمال کی ہماری ریسٹی بن کر ریڈی ہوگی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں ایکول ہو جائیں ایک ساتھ مکس ہو کر زبردستہ فلیور دے دیں گی تو یہ دیکھیں ایوریون یہ زبردستہ ہمارے جو ہے پکوڑا بھنڈی مسالہ بن کر ریڈی ہوگی آپ بھنڈی مسالہ پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کو فائنل لوگ دکھاتے ہیں اب ہم یہ پلیٹ لے لیں گے ایوریون اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم پہلے ساری ویڈ ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے پھر اس کے بعد ہم یہ جو جو تمام جو ہمارا پکوڑا مسالہ بھنڈی ہے یہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور یہ ہماری لا جواب سی مزیدار سی اور بہتی ٹیسٹی ریسپی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اس کو اور اچھا اور زبردستہ کرنے کے لیے اچھی سلوک دینے کے لیے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے اس کو گارنش کر دیں گے اور یہ ہمارا جو ہے پکوڑا بھنڈی مسالہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے ایوریون اتنی شاندار یہ ریسپی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے آپ لوگ یہ والی ریسپی کو ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا بچوں کو ضرور کھلائیے گا گھر میں بڑوں کو ضرور کھلائیے گا اور آپ اس کو پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آم چائے کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو پھر اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ کیسا بنایا ہے کھانے میں دیکھنے میں تو بہت لکوائز اچھا لگ رہا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت یمی اور بہت ٹیسٹی ایوریون ای ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کا فیڈ بیک آپ مجھے ضرور دیجئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اگلی مزدار سی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی جب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ